بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا عجیب غریب ففٹی فور میں عجیب سانحات پاکستان کے ساتھ اس زمانے میں حکمنا تین شیطان تھے جو بڑی سادش کرتے تھے غلام محمد گورنر جنرل اور دوسرے آیوب خان اور تیسرے سکنڈر مرزا پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے جب لیاقتلی خان کا انتقال بکھ ہوا یعنی دونوں جو قومی بڑے رہنما تھے وہ اٹھے تو اس وقت گورنر جنرل خواجل آزم الدین تھے غلام محمد نے بہت حشیاری سے خواجل آزم الدین کو یہ باور کر رہا ہے جو ایک سادہ اور شریف آدمی تھے کیا اندہ تو پارلیمنٹری سسٹم آ رہا ہے اس میں تو وزیر آزم ہی سب کچھ ہوتا ہے آپ وزیر آزم بن جائیے اور وہ خود گورنر جنرل بن گیا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایک کے تحت سارے اختیارات جو ہیں سارے اختیارات گورنر جنرل ہوتا ہے اس طرح بیروکرسی کا ایک نمائندہ جو تھا وہ بڑے ٹاپ پر جا کر 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایک کے اختیارات کے ساتھ وہ بیٹھ گیا جا کر اور اس نے بڑی سادشیں کی اس پورے پیرٹ کے اندر تو 1954 میں سب سے پہلے تو اس نے خواجل آزم الدین کی حکومت کو ڈسمس کیا جو کہ پارلیمنٹ میں اپنا بجٹ منظور کرا چکے گئی یعنی بجٹ منظور کرا نہیں کہ میں نے ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے حاصل کر لیا اس کو ڈسمس کیا اس گورنمنٹ کو اور امریکہ سے محمد علی بھوگرہ کو بلا کر انہیں پرائم منسٹر کے عوضے پر فائز کر دیا 1954 میں جو پہلا کام محمد علی بھوگرہ نے کیا وہ یہ کیا کہ مہایدہ بغداد میں پاکستان کی شمولیت تیار کر دیا یعنی ہماری آزادی کو جو تھا وہ امریکہ کے ہاتھ گروی رکھ دیا گیا انہیں صرف آزادی کو ہماری گروی رکھا گیا بلکہ اس ریجن میں ہمیں فرائز دیا گیا کہ ہم نے امریکہ کے مفادات فوجی نوعیت کے مفادات اقتصادی مفادات سیاسی مفادت کے لیے کام کریں اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ تھی کہ ایڈھ آنا شروع ہوئی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے تو تصور اکانومی کے تھا کہ انڈیپینڈنٹ اکانومی ہونا چاہیے یا خود کفیل ہونا چاہیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہیے یہ تصور چل رہا تھا لیکن اس کے بعد جو تصور ہے وہ ڈیپینڈنٹ اکانومی کا تو خوب گندوں وندوں آیا پاکستان کے اندر اور ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے کہ اس گندوں میں سے سب لوگ خوشال و ترقی آفتہ بن جائیں گے تو اس کے ساتھ گھن بھی آیا جو ہماری نہ صرف اقتصادیات کو کھا گیا بلکہ یہ گھن جو تھا وہ ہماری آزادی کے روح کو بھی چٹ کر گیا یہ سارا گھن تھا تو یہ یہ سانیا وقوب عزیر ہوا بلکہ 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 موسیقی